آج ہم آپ کو ایکسرسائز 47 میں ہم آپ کو آئی کلم 3 ڈی میں بنانا سکھائیں گے یہ آئی کلم ہے اس کو ہم نے 3 ڈی میں بنانا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں پہلے ہم اس سکرین کو ملی میٹر میں چٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ کچھ اس کے اندر سیٹنگ کرنی پڑتی ہے جیتے کہ ویو ٹول بار ڈالنا پڑتا ہے یہ سب ہم نے یہاں پر پہلے سے سیٹ کر لیا ہے یہ یہ پہ ڈالا ہویا ہے اور چاہے چلے اب ہم اس کو بناتے ہیں اب اس کے اندر بنانے پہلے ہمیں اس پارٹ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کس ویو میں بنائیں اور پہلے اس میں کون سا پارٹ پہلے بنایا جائے کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے اس میں کئی پارٹ الگ الگ بنا کر اس کو آپ اس میں جڑنا ہوتا ہے اب اس کو ہم پہلے دیکھیں پہلے ہم یہ بنا لیں گے پھر ہم اس کے یہ پیچھے کی جو بیک ہے یہ بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ شاوٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم ویو لیتے ہیں یہ ہم لیتے ہیں اس کو رائٹ میں یہ ہم نے اس کا رائٹ ویو لے لیا ہے ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم اس پارٹ کو بناتے ہیں پہلے اچھا اس کے اندر ہم پہلے ہم اس کی سینٹر لائن ایک لے لیتے ہیں اور تو آن کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس کی سینٹر لائن لے لیا ٹھیک؟ اور اس کی یہ جو ہائٹ ہے یا اس کا ہم ڈائیا اس کو لے لیتے ہیں آر ٹوٹی فائیو ہے اس کا ڈائیا ہوگا پہلے ہم یہ بنا لیتے ہیں اس کا ڈائیا ہے ففٹی ٹھیک؟ سرکل میں آئے اور یہاں پر میں اس کو کلک کیا اس کو ہم نے ڈی دیا ڈی ہے ففٹی اس کے بعد اب اس کے سینٹر سے یہ جو آخر تک کا حصہ ہے یہ ہے فورٹی فائیو بلس ففٹین یہ ہو گیا سکسٹی یعنی یہاں سے یہاں تک یہ سکسٹی ہو گیا ہم اس کو دیسے ہیں سکسٹی یہ ہم نے سکسٹی دے دیا ٹھیک؟ اب اس کو ہم یہ لائنیں آپ جس میں ملا دیتے ہیں یہ ہم نے ملا دیا تو یہ شیپ اس طرح کا کچھ آ رہا ہے اب اس کو ہم نے جو ایکسٹی لائن ہے یہ بلسکل یہ ویو بنانے کے لئے ہم ایکسٹی لائنیں اس کو ٹرم کر دیتے ہیں ٹرم کر دیا ہم نے ٹرم کر دیا یہ ٹرم کر دیا اس کو ہم نے ٹرم کر دیا ٹریک تو یہ چیز ہمارے پاس اب یہ ہم اس میں اس سرکل بنا لیتے ہیں اس سرکل ہے ہے ٹونٹی فائیف پا تو ہم اس کو وہ ترکل بنانا رہتا ہے ٹونٹی فائیف یہ چیز ہمارے پاس ایز ایٹ ایز بن گئی ہے ٹھیک اب یہ ایکسٹرہ لینیں ہم اس کو بٹھا دیتے ہیں ایریس کر دیتے ہیں ایریس کر دیا پھر اس کو ہم آپس پر ان لینوں کو جوائن کر لیتے ہیں جوائن کسے کرتے ہیں ہم نے اس کو دیا جے انٹر کیا اور ان سب لائنوں کو ہم نے جوائن کر لیا ٹھیک ہے اب اس پر کلک کیا تیساری لائنیں جوائن جوائن دکھا رہا ہے اس لائنیں جوائن ہو گئی ہیں ٹھیک اب ہم اس کو کو یہ والی شیپ دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں ایسومیٹرک میں پہلے ہم اس و لیتے ہیں اب یہ شیپ نہیں آئی تو ہم لیتے ہیں ایسی ایک میں ایسی 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 دیکھیں ایسی 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 چیز آگئی ہے ٹھیک اب اس کو ہم ایکسٹروٹ کر لیتے ہیں اچھا ایسی موٹھائی کتنی ہے پلیٹ کی ٹھیک ٹھیک ایکسٹی سے کسے کسے کیسے ہیں ایکسٹی سے ایکسٹی اور اس کو ہم دیسے ہیں فپٹین اب اس کو ہم دیسے دیکھیں ریلیسٹک میں کیسے نظر آتا ہے اب ہو لیں اس نے کٹا ہوا شون ہی کیا ہے کل کو کٹی کے لیے ہم کا کرتے ہیں سب سٹرکس سیو سیو ٹھیک اس کو انٹر کیا اس کو انٹر کیا اب دیکھیں یہ کٹا ہوا ہوت کی شکر رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا اب ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے تھرٹی گا ٹھیک اب یہ اس طرف کی پلیٹ ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں پھر دونوں کو واپس میں جوڑ دیں گے ٹھیک اچھا اب بیچ میں ہم یہ اس کو جوڑنے کے لیے ایک بیچ میں پلیٹ بنا دیتے ہیں تھرٹی کی اب اس کو ہم ففٹیم دیتے ہیں ہم نیچے آتے ہیں نیچے کتنا ہے یہ ففٹی ہے اس کو ہم ففٹی دے دیتے ہیں ففٹی دے کے پھر ہم ادھر آتے ہیں یہ کتنا ہے ففٹین ہے ٹھیک ہے اوپر ہم کتنا چلے جاتے ہیں ففٹی بے یہ ہم نے لادیا ٹھیک ہے اب ان سب لائنوں کو ہم جوائن کر لیتے ہیں جے سے اس نے سب کو دیوائن کر لیتے ہیں اب اس کو ہم ایکسٹروٹ کر کے تھرٹی ہم اس کو ایکسٹروٹ کر دیتے ہیں تو یہ بیچ کی موٹا ہی آ جائے گی اب ایکسٹی ہم نے لیا ایکسٹروٹ کر دیا اور اس کو ہم نے آگے بھی صرف بڑھایا ہے کتنا تھرٹی 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 اب دیکھیں یہ دیکھتے ہیں اس کے اندرے الاسٹرگ میں کیتنا ہے دیکھیں یہ چیز بن گئی ٹھیک ہے اب اس والے پارٹ کو ہم اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں دیکھیں یہ کیسے نظر آتا ہے الاسٹرگ میں آئے یہ دیکھیں یہ چیز ایڈیٹیز بن گئی ابھی پیچھے کی ہم نے شاپٹ بنانی ٹھیک تو اس کو بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو ہم پہلے یہ بیک سائیڈ اگے کی طرف لاتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کے سینٹر پہ ہم نے یہ بنانا ہے ٹھیک ہم اس کو پہلے سینٹر لے لیتے ہیں اس کا ٹھیک یہ ہم اس کا سینٹر لے لیں ٹھیک ٹھیک آچھا اب اس کے اوپر ہم سرکل بناتے ہیں اب اس کا ہم یہ ریوی چینج کر دیتے ہیں ہم اس کو لیتے ہیں بیک لے لیتے ہیں یہ ہم بیک سائٹ لے لے گا ڈی ہم نے اس کو دیا ڈی کیسے نہیں دیا ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو انٹر کر دیا یہ کیسے بن گئی اب اس کو ہم ایکسٹرود کر لیتے ہیں ٹھیک ایکسٹرود کسے کرتے ہیں ایکسٹی سے اس کو ہم ایکسٹرود کر لیتے ہیں ایکسٹرود کسے کرنا ہے ہمیں ٹونٹی اس کو ٹونٹی دے دیتے ہیں یہ بن گئی چیز ٹھیک ہم نے ایلیسٹرک میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز بن گئی ٹھیک اب جو ایکسٹرہ لینے ہم نے بنائی تھی ان کو ہم اریس کر دیتے ہیں جوال بھی اریس کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اسی ویو میں واپس لے آتے ہیں جس میں ہم نے بنایا تھا ٹھیک دیکھیں یہ چیز اس ایلیسٹرک میں دیکھیں یہ بن گئی ہے ٹھیک دیکھیں یہ چیز اس ایلیسٹرک میں دیکھیں اس میں ہیں ہمیں امید ہے آپ کو یہ ایکسرسائز سمجھ میں آگئی ہوگی آپ اس کی پریکٹس کریں زیادہ زیادہ پریکٹس کریں جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ آپ ہمیں ہم سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتائیں اپنے جاننے والوں کو بتائیں خاص طرح سے ان لوگوں کو جن کا تعلق میکینکل انجننگ سے ہے یا جو آٹوموائل انجننگ سے جن کا تعلق ہے ان کو آپ بتائیں تاکہ وہ دادہ دادہ اس چینل کو دیکھیں اور آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس میں ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ سکھائیں گے آگے چل کے تو اس چینل سے آپ جڑے رہیں اور اس چینل کی حساب لائک کریں اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ سبسکرائب کریں گے